محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش کا مہینہ ہوتا ہے اس کا آپ کی زندگی پر کتنا افیکٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بات بھی دیکھیں گے کہ کون سے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے سب سے زیادہ خوشنصیب ہوتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستہ حباب سے ایک ازارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفرمیٹیوز کی اپڈیوز وقتن فوقتن ملتی رہیں دوستو علم نجوم کو سائنس پکواس قرار دیتی ہے یعنی بروج کی پیشگوئیاں در حقیقت جھوٹ سے کم نہیں مگر سائنس دان یہ بھی مانتے ہیں کہ پیدائش کا موسم انسانی شخصیت پر اثر انداس ہوتا ہے یعنی پیدائش کے دن تو شخصیت پر کوئی خاص اثرات مرتب کرتا ہی ہے مگر موسم بھی اس حوالے سے ضرور اہمیت رکھتا ہے ابھی ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ کون سے موسم پیدا ہونے والے بچوں کی میجر کیا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کون سے مہینوں میں پیدا ہونے والے بچے جو ہیں ان کے اندر کون کون سے اخلاقی اور جذباتی پہلو ہوتے ہیں اور پھر ہم اینڈ پر ڈسکس کریں گے کہ خوش قسمت بچے کس مہینے میں پیدا ہوتے ہیں آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں یا کس موسم میں پیدا ہوئے ہیں نیچے دیا گیا کمنٹ سیکشن آپ کے لئے حاضر ہے وہاں پر تحریر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا دوستو سائنسدانوں نے ایسے حوالے سے ایسے چلائی دکٹھا کرنے شروع کر دیئے ہیں تاکہ جان سکیں کہ پیدائش کا موسم کس حد تک انسان پرسر انداز ہوتا ہے حالیہ تحقیقی ریپورٹس میں کالج میں زیر تعلیم طالب علموں اور بالغوں کی شخصی آداد کا تجزیہ ان کی پیدائش کے موسم سے کیا گیا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ انسر کس حد تک اثرات کو رتب رکھتا ہے ابھی اس حوالے سے نتائج ابتدائی یا نامکمل قرار دیے جا سکتے ہیں تاہم کچھ حد تک صداقت بھی ہے اس نتائج کے حوالے سے مختلف موسموں میں پیدا ہونے والے افراد کے ممکنہ شخصی آداد یا خاصیتیں کچھ ایسی ہو سکتی ہیں اگر آپ مارچ اپریل یا مئی میں پیدا ہوئے ہیں تو ان مہینوں کے بچے کافی جذباتی ہوتے ہیں جو کہ اچھا عمر کہا جا سکتا ہے کیونکہ عام طور پر جذباتیت کو پر امیدی سے جوڑا جاتا ہے مگر اس پر امیدی کی ایک قیمت بھی چکا نہیں پڑ سکتی ہے اور وہ ہے شدید ڈپریشن اٹھاون ہزار افراد سے زائد افراد پر دوہزار بارہ میں ہونے والی طیبی تحقیق میں یہ بات ثابت کی گئی کہ بہار یا اپریل اور مئی میں پیدا ہونے والے افراد میں ڈپریشن کے عارضے کا امکان دیگر مہینوں میں پیدا ہونے والے افراد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو لوگ موسم میں گرمہ میں پیدا ہوتے ہیں یعنی جون جولائی اور اگست میں پیدا ہونے والے افراد ان میں بھی کسی حد تک جذباتیت کا انصر ہوتا ہے بلکہ بہار کے مقابلے میں پیدا ہونے والے مقابلے میں کچھ زیادہ ہوتا ہے اور ان کا مزاج اچانک بدلنے کا امکان ہوتا ہے تاہم مجموعی طور پر ایسے افراد کافی خوشگوار اور جو ہے وہ مد بیوٹیفل مزاج جسے کہتے ہیں اس کے حامل ہوتے ہیں سبتمبر اکتوبر اور نومبر کے حوالے سے سائنسدانوں کے مطابق اس موسم میں پیدا ہونے والے صرف ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے بلکہ بائی پولر ڈیسارڈر مرس کا خطرہ بھی بہت کم ہوتا ہے تاہم ایک خامی ضرور ہو سکتی ہے اور وہ ہے جلد چڑھنے کا روچھان لہٰذا اگر آپ کو کوئی دوست موسم خرزہ میں پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے زیادہ مسئلہ مسائل نہیں کرنا کیونکہ وہ کافی چڑھ چڑھا ہو سکتا ہے جسمبر جنوری اور فریوری میں پیدا ہونے والے جو افراد ہیں وہ سکیٹزو فرینیاں بائی پودر ڈیسارڈر اور ڈپریشن جیسے امراض کے خطرے کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں چڑھ چڑھے پن کا امکان دیگر موسموں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے جبکہ سائنسدانوں کے مطابق دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے جنوری اور فریوری کے مہینے میں پیدا ہونے والے افراد زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ایسے افراد میں تخلیقی اور مسائل حل کرنے والی سوچ زیادہ بہتر ہوتی ہے ویسے جیسے کہا جا چکا ہے کہ فیلحال یہ ابتدائی نتائج ہیں اور مکمل طور پر ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے دوستو اگر ہم لوگ مہینوں کی بات کریں کہ کون سے مہینے میں پیدا ہونے والے بچے وہ کس حوالے سے مطلب اپنی شخصیت کے اندر یہ کریکٹر رکھتے ہیں تو برطانیہ کے سرگاری دفتر سے جاری ہونے والی تحقیقاتی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن بچوں کا سٹار ایکوئریس یا ایکوئریم ہوتا ہے وہ مشہور اور امیر ہوتے ہیں ایسے بچوں میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بھی دیگر بچوں سے زیادہ ہوتی ہے تحقیق میں دنیا کی نامبر شخصیات کی پیدائش اور ان کے سٹار کا مشاہدہ کیا گیا جس کے دوران کرسٹیانو رونالڈو، اپرہا وینفری، جینیفر آنسٹن اور دیگر کے نام سامنے آئے ہیں باہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوری اور فروری میں پیدا ہونے والے بچوں میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے اور مشہور ہونے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں پر سبقت لے جاتے ہیں ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ موسم سرما میں پیدا ہونے والے بچے ذہنی آزمائش کے امتحانات میں بہترین پوزیشن حاصل کرتے ہیں ریپورٹ کے مطابق ایسے بچے جو میڈیگل کا شعبہ اختیار کرتے ہیں وہ ڈاکٹر بننے کے بعد بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں جبکہ فروری میں پیدا ہونے والے بچے فنکارانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مشاہدے کے دوران پانچ سو اسپتالوں اور کمپنیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا البتہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تاثر دینا بھی غلط ہوگا کہ جنوری اور فروری کے علاوہ پیدا ہونے والے بچے کسی سے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ جو بچے فروری اور مارچ وغیرہ کے درمیان میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی پھر مارچ اور اپریل ان کے درمیان پیدا ہونے والے بچے وہ بھی اپنے اندر خصوصی قسم کے گٹس رکھتے ہیں یعنی کہ معاملوں کو کوپ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں دوستو ماہرین علم نجوم کے تجربات و مشاہدات کے مطابق کچھ افراد کے خوش قسمتی کی وجہ ان کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہیں ماہرین علم نجوم نے سال کے بارہ مہینے جو ہیں ان میں پیدا ہونے والے بچوں سے مطالق اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ان کی خوش قسمتی اور دیگر حوالوں سے پیشگوئی کا ایک چارٹ مرتب کیا ہے ماہرین کے مطابق جنوری میں پیدا ہونے والے بچے اقل مند، معاملہ فہم، حوصلہ مند، حمدرد، مستقل مزاج، سخی اور خصول علم میں جو ہیں وہ مستخرک ہوں گے پروری میں تولت پہونے والے بچے سلیکہ شعار، منرمند، زندہ دل، ہنس مکھ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سینما، تھیٹر اور کھیلکت تماشے کے شوقین منصف مزاج مگر تنہائی پسند ہوں گے یہ بچے مارچ میں پیدا ہوتے ہیں وہ اقل مند ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، دھن کے پکے ہوتے ہیں اور موسیقی کے ماہر ہوتے ہیں اپریل میں پیدا ہونے والے بچہ عالی دماغ، صاحب اولاد، جدت دراز کامیاب تاجر شجی، جوشیلہ، بختہ خیالات والا دھن کا پکہ اور حاکمانہ شان و شوقت کا حامل ہوگا مئی میں پیدا ہونے والا بچہ سراغ رساں، تلاش حق کا دلدادہ کامیاب وکیل، عالی دماغ، راس العقیدہ ذہن کا پکہ اور طبیعت سے اشتعال پذیر عالی منتظم دشمنوں پر غالب جون میں پیدا ہونے والا بچہ چالات، متزلزل خیالات مگر دولت حاصل کرے گا یہ پرلے درجے کا سازشی، معاملہ اور سیاحت کا شوقین ہوتا ہے جولائی میں پیدا ہونے والا آرام طلب، شوقین مزاج موسیقی کا شوقین، محفل رکس و سرور کا دلدادہ فنون لطیفہ کا شوقین اور ذہین ہوگا اگست میں پیدا ہونے والا بچہ زاہد و متقی، پرہیزگار، عالم، مصنف مزاج صاحب الرائے، خلیق، ایمانتار مستقل مزاج، دلیر، صاف دل، رحم دل اور تنہائی پسند ہوگا سبتمبر کے مہینے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ سمجھدار، دنیا کے نشب و فراز سے واقف ذہین بلا کا حافظہ رکھنے والا تندرست اور وہمی ہوگا اور اکتوبر کے مہینے میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ قدرتی طور پر وفادار، دوستوں کے ہمدرد، مونس اور غمخار ہوں گے اور بعض وقت یہ بچے اپنے دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت کے رشتے کے سبب اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں نومبر کے مہینے میں جو بچہ تولد ہوگا وہ حق کو، صاف دل، کامیاب تاجر، اپنے رشتداروں اور متعلقین سے امدہ سلوک کرنے والا شان و شوکت کا دلدادہ اور دوسروں پر احسان کرنے کا مطمئنی ہوگا دسمبر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ دھنکا پکا، زندی، خوش عرفتار، خوش گفتار، عوام کا چہیتہ اور خوش آمدی، حوصلہ مند اور مستقل مزاج ہوگا دوستو یہ ساری تو وہ باتیں ہیں جو کہ آپ کو وقتن وقتن کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کے تجربات سے بتا دیتا ہے لیکن ایک چیز ہے وہ انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے کہ آپ کچھ بھی کرنے اگر آپ کی زندگی میں کسی شخص کی اہمیت ہے یعنی کوئی شخص آپ کی زندگی کے اندر واقعتاً میٹر کرتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس مہینے میں پیدا ہوا کن حالات میں پیدا ہوا یا اس کی لائف کیسی ہے اگر وہ آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے لئے اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی وہی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو سے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا